کالا اور دکنی دیتا ٹپس میں خوش حمدید نئے آنے والے دوستوں تے گزارہ شیئر کے میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی سب سے پہلے اس کا مٹوکیشن آپ کے پاس آئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تیترہ سے زیادہ زیادہ پریڈ لینے کے لیے ہمیں ان کو کون سا پیر بنانا چاہیے کیسے لگانا چاہیے جوڑا اس کے بارے میں بات کریں گے اگر ایرانی نسل کی فیمیل اور دکنی نسل کا نر ہو تو وہ زیادہ ایگزار لے کرتے ہیں اور بچے بھی زیادہ نکلتے ہیں دوسرے نمبر پہ آگیا ایرانی فیمیل اور ایرانی نر اس سے دکنی سے کام نکلتے ہیں لیکن دوسرے تیترہ ایرانی دیسی وغیرہ سے زیادہ نکلتے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے پیر بنانا اور زیادہ زیادہ ایگزار لینے ہیں تو ایرانی فیمیل اور دکنی کا پیر بنائیں جیسے ویڈیو میں دکھائے جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ایرانی فیمیل اور دکنی میل آئے تو کراس ہو گیا ان کے جو بچے نکلیں گے کراس نکلیں گی انہیں چھے ایگز لے کی ہیں ابھی تک اور کر رہے ہیں تقریباً دس بارہ لے کریں گے اس لئے آپ کو چاہیے کہ دکنی نرو یا فیمیلو اور ایرانی نسل کا میلو ان سے زیادہ زیادہ بریڈ لی جا سکتی ہے سیزن میں تین یا چار بار بریڈ لی جا سکتی ہے اگر ایرانی نسل کے دونوں پیروں نارا حمادی وہ بھی ایکز زیادہ دیتے ہیں لیکن دکنیوں سے کم دیتے ہیں دکنی کو ان طور پر صحوے بھی طرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جس ہی ہوتے ہیں وہ ان دونوں میں سے کم دیتے ہیں اور جو اس میں سے ہوتیار سفید کلر کے وہ بھی زیادہ ایکز دیتے ہیں وہ تو دکنیوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جب مجھوڑا لگائیں تو دکنی نسل کا نر اور ایرانی نسل کی فیمل لگائیں ان کی طورت قیمت کام ہوتی ہے لیکن تقریبا دکنی دونوں پیار نر اور مادی تقریبا سیزن میں دس بار آدار مل جاتے ہیں اور جو ایرانی ہوتے ہیں وہ چکس خوبصورت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے لوگ ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لیکن انہوں دکنی بھی صورت میں کام ایکس کے کرتے ہیں تھانکیو فار واشنگ